موسیقی موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کاشفہ ہاشمین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ شو سٹوری ٹائم جی آج بھی ہمیں ایک اور اپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں اور آج کے اپیسوڈ میں کیا فن کیا مستی ہوگی کیا ہنگامہ ہوگا اور یہاں پر آج کون کون سے پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں چلیے چلیے آپ جلدی سے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا اچھا سا اپیسوڈ السلام علیکم کیسے ہیں آپ دونوں ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے عروش عروش کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں وان ریڈ وان ریڈ میں پڑھتی ہیں اوکے تو عروش وان میں پڑھتی ہیں فیوریٹ سبجیکٹ بتا دو اپنا جلدی سے انگلیش کیوں پسند ہے کیوں پسند ہے انگلیش الفابیٹس انپرسٹنگ لگتے ہوں گے ہے نا الفابیٹس اگر موسٹی جو بچے ہوتے ہیں ان کو الفابیٹس لکھنے میں زیادہ مزا آتا ہے ہے نا کیونکہ پتہ نہیں ان کی شیپس کچھ اس طرح ان میں لائنز کچھ اس طرح کی یوز ہوئی ہوتی ہیں تو بچوں کو زیادہ تر بچوں کو الفابیٹس لکھنا زیادہ پسند ہے اگر ہم اس کو اردو یا میتھ سے کمپیر کریں تو اور عروش جلدی سے ہمیں یہ بھی آپ بتائیں کہ عروش بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں کہ مجھے بھی بڑے ہو کے ٹیچر بننا چاہتی ہیں کہ مجھے بھی بڑے ہو کے ٹیچر بننا چاہتی ہیں اپنی ٹیچر کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے مطلب مستقبل میں پاکستان کو ایک بہت ہی اچھی سی ٹیچر ملنے والی ہے نا عروش؟ تو بیسٹ آف لکھ جی لیکن جب اس حج میں بچہ ہوتا ہے وہ سوچتا کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بڑے ہوتے ہیں آپ نے ڈیریکشن ایک چوز کی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیریکشن ساتھ دوسری نکالاتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے جناب لائف میں آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالرحمان عبدالرحمان کونسی کلاس میں پڑتے ہیں؟ 3 تو عبدالرحمان نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے؟ کرکیٹر کرکیٹر بنے آپ نے بھی بڑے ہو کے کیوں بھائی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ اگر ہم اس میں ہم زیادہ تر ہماری بوڈی سٹرونگ ہوتی ہے جب ہم رن کرتے ہیں تو ہماری بوڈی زنب ہوتی ہے سٹرونگ ہوتی ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرکیٹ میں جائیں گے تو اس کے آپ کو دو بینیفیٹس ہوں گے ایک تو آپ کا پروفیشن کا پروفیشن ہو جگا ٹھیک ہے گیم کی گیم ہو گئی اور ساتھ ہی آپ کی اس کے اندر بوڈی بھی فیٹ رہتی ہے تو مطلب 3 in 1 مل گیا جناب ان کو کیا نام تھا آپ کا؟ عبدالرہمان عبدالرہمان کا جناب ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی کرکیٹ کی فیلٹ چوز کر لی رہی ہے ابھی فیلحال ٹھیک ہو گیا تو عبدالرہمان آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کونس ہے؟ ماتس ان کا انگلیش ہے ان کا ماتس ماتس کی فیوریٹ ہے کیونکہ ماتس میں ہم جب بلس مائنس کرتے ہیں اس میں جب ٹھیک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مائنڈ سراغ ہوتا ہے بھائی آپ تو کیا بات ہے مطلب جب اتنے انٹیلیجنٹ میں بچے دیکھتی ہوں تو مجھے ہمارے یہ اسلام علیکم مسٹر ببلو کیسے ہیں آپ بس ٹھیک ہوں بس ٹھیک ہوں مطلب میں تو آج بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میں بلکل ٹھیک 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 واعتکے کی ہوا بابلو میں پہلے majors آپ سے پہلے ہم آتے ہیں عبدالرحمن سنائے آپ نے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ماتھ ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور کیوں فیوریٹ ہے کہ اس میں تنکنگ ہوتی ہے اور زیادہ سوچنے سے آپ کا جو برین ہے جو آپ کا دماغ ہے وہ اور زیادہ کام تیزی سے کرتا ہے اسی لیے تو مجھے میں ماتھ پسند ہے آپ کو کہاں سے ماتھ پسند ہے بابلو جو سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے نا آپ اس میں ٹاپ کرتے ہیں نا آپ اس کے اوپر زیادہ سٹڈی کرتے ہیں اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیس کرتے ہیں آپ کا اگر ماتھ سبجیکٹ تو میرے سب سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں میرے بس رہنے دیں بڑی 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 باتیں نہ کریں کہاں سے زیادہ سب بات ہے مارکس آپ کے آری 2.5 آئیتے ہیں واو کلیپنگ 2.5 مارکس بابلو آوٹو 10 شیم ہوں 10 میں سے 2.5 مارکس لے کے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ماتھ فیوریٹ سبجیکٹ اگر آپ اپنے خود سے ہی خود کا کمپیریزن کریں تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں ماتھ میں زیادہ ہاں پھر بنتا ہے اگر آپ خود کا کمپیٹیشن خود سے ہی لگا رہے ہیں تو پھر ببلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ ان کے ماتھ میں اچھے مارکس ہیں آری بیلکم اسی طرح سے ہی مارکس مت لیتے یا کرے گا زرہ آگے بھی بڑھیں کوئی 2-3 نمبر اوپر بھی لے آیا کہنے ہر دفع وہی 2.5 1.5 ایک نمبر ابھی انڈی بھی لے آتے ہیں تب ہی تو ایک مرگا بنتے ہیں اپنی کلاس روم میں اور ساتھ اپنے ٹیسٹ میں انڈے لے کر آتے ہیں تو کیا ہی بات ہے مطلب کمپلیٹ ہو گئی بابلو کی لائف مرگا بھی بن جاتے ہیں انڈے بھی لے آتے ہیں ویری گوڈ اب جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور مجھے بتائیں جی کیا بات بتا رہے تھے وہ رنکو جو آپ کا نیو کلاس پیٹ بھی آیا تھا ہاں جس سے آپ نے دوستی کی تھی رنکو سے ناراض ہو گئے تھے ہاں ہاں تو اب آپ کی دوستی ختم رنکو کی اور اس کی فرنشپ ہو گئی ہرے بلکل بلکل اچھا جناب کیا بات ہے بڑے فرنس چینج ہوتے ہیں کلاس میں سکولز میں اچھا جی پھر کیا کر دیا ان دونوں نے چنٹو مجھے کہتا اپنی پینچل مجھے دینا پینچل ڈوٹ گیا میری میں نے اس副 نہیں کہا کہ یہ بہت چندگا اس کے دونے لے میں کو پینچل مجھے دینا یہ توڑ دیتا ہے سب کی پینچل ہے اب آپ کا پتہ ہے وہ آپ کا بہت پرانا دوست ہے اس کو آپ کا پتہ ہے کہ آپ نقصان کر دیتے ہیں دوسروں کے تو میری اسے پینچل نہیں دی اس مجھے کیوں کہ آپ نے اس کو پینچل دی دیتی اس لئے رنکو نے اس کو منع کیا کہ وہ آپ کو پینچل ایسے نہیں ہے اچھا سوری میں ارے بھائی کلیئر بات بتایا نا چنٹو نے ان سے پینسل مانگی چنٹو نے ان سے پینسل مانگی ٹھیک ہو گیا اور ان کو نے کہا اسے مدو یہ توڑ دیتا ہے پینسل سب کی ہاں ٹھیک ہو گیا اب آگے میں نے اسے پینسل نہیں دی آپ نے اس کا پینسل نہیں دی نہیں تو وہ پھر آپ کو پینسل کیوں دے اب آئے نا آپ پوائنٹ پہ اب آئے مین بات پہ ببلو پیزا بس کر دیں کتنا کوئی پیزا کھائیں گے ایک دن پیزا کھا گا کے پھٹ جائیں گے آپ یہ بات فائنل نہیں ہے آپ گندے بچے ہیں جنب اگر کوئی آپ کو کھانے کی چیز نہیں دیتا تو آپ اسے ناراض ہو جاتے ہیں ہاں ایسے تو نہیں ہوتا نا پھر ہے نا ایسے تو نہیں ہوتا ایک طرف کی شیئرنگ کے ببلو کی لائف میں شیئرنگ مطلب ببلو چاہتے ہیں صرف ان کو سب شیئرنگ کروائیں یہ کسی کو شیئرنگ نہ کروائیں ہرے لیکن میں اسے پینسل دے دیتا ہوں وہ توڑ دیتا ہے سب کی پینسل ارے ببلو نہیں توڑتا وہ مدد کر کے تو دیکھتے اس کو ارے ان کو نے کہا نہیں کرنی نہیں کرنی رہنے دو رہنے دو میں نے کہا کیا دفا کرو ارے کتنی غلط بات ہے ببلو مطلب ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا دوست ہے لیکن وہ بھی آپ لوگ کی کلاس میں نیو کلاس میٹ ہے نا وہ آپ کا ہاں مدد کرنا تو بنتا تھا نا اس کو کمفرٹ زون تو دیتے ہیں ابھی وہ بچار ہے ایک جب آپ نیو کلاس میں جاتے ہیں ہے نا تو آپ ذرا کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں کے بچے پتہ نہیں کیسے ہوں گے کیسے آپ کو ٹویٹ کریں گے ہے نا تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہمارے کلاس روم میں کوئی بھی نیو کلاس میٹ آتا ہے تو ہم اس کو ذرا ہیلپ آؤٹ کریں اس کو ذرا کمفرٹیبل کریں تاکہ وہ ذرا ریلاکس ہو کلاس روم میں ہے نا ایسی ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو تف ٹائم دینا شروع کرنے ایسے تو نہیں کرنا نا ہم نے تو آپ تو بیچارے کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ببلو ہرے بس کیا کرو رنکو کی باتوں میں آگیا میں خود کے پاس دماغ نہیں ہے آپ کے پاس ہاں میرا دماغ تو اور بہت کاموں میں چلتا ہے نا سٹڈی پہ فوکس ہے میرا سٹڈی پہ ببلو کے اب وہ ہی والی سیچویشن ہے کہ کام بہت ہے کرنے والے لیکن کرتے ایک بھی کام ڈھنک سے نہیں ہے ببلو آپ کے ساتھ وہ ہی والے حالات مطلب کو یہ کام تو پھر بندہ ٹھیک سے کرتا ہے نا آپ بہت شوار مچاتے رہتے ہیں میں نے یہ بھی کام کرنا میں نے وہ بھی کام کرنا ہے کرتے آپ ایک بھی صحیح سے نہیں ہے ہرے سٹڈی کہتے ہیں میں نے سٹڈی کرنا ہے میرا میرے ٹیسٹ ہے میرے ایکزام ہیں کیا کریں گے انڈے لے کر آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں ہاں وہاں ماما کہتی نا انڈے لے کرو انڈے لے کرو انڈے لے کرو تو پھر میں باہر نہیں جاتا اور کلاس سے لے آتا ہوں ویری سمارٹ بس ببلو جتنی سمارٹنس چاہیے کہ اگر آپ کو بھئی انڈے لانے کا کہہ رہے ہیں تو بجائے سے کیا مارکٹ سے انڈے لے کر آئیں آپ کلاس روم سے انڈے لیں ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ میں انڈے لیں ہاں تو وہاں لے کر رہے ہیں تو میں نے کہا ماما ٹھیک ہے باہر سے مرگا نہ لیں مجھے بنا دیا ببلو اگر انہوں نے آپ کو پکا دیا نا یا کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ببلو کو مرگا بنا دیا اور پکا دیا اور سوچے ببلو آنکے اوپر پک رہے ہیں تو ببلو آپ تو تمام ختم ہے نا پھر یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے ہاں تو ذرا اچھا ویسے آپ کا بڑا دماغ چلتے ہیں ادھر ادھر تو یہ بھی یہ فضول کام نہیں میں سوچتا میں سٹڈی پر فوکس کرتا ہوں اس لئے آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں فضول کام سوچ رہی ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں نہیں آپ کو بتا میں کو گاؤں لیکن ببلو آپ نے جو ٹھیک ہے ساری باتیں ایک طرح آپ جو ٹھیک ہے ساری بہت غلط کر کے آئیں آپ اینویز آپ کی طرف ہم بڑھتے لیکن اسے بہلے بچوں کی طرف آتے ہیں اور آپ کو آپ بیس پرینڈ ہے ہرے میں ہوں آپ کہاں سے بیس پرینڈ بن گے ہرے پوچھ لے اسے یہ بیس پرینڈ آپ کے نہیں وہ نے انکار کر دیا آپ بالکل ان کے بیس پرینڈ ہی ہے آپ کے بیس پرینڈ ابدولرحمن ہی ہے نہیں آپ ابدولرحمن کے بیس پرینڈ ہی ہے مل گیا سکون آپ کو دونوں نے منع کر دیا کون کہتے بڑی بڑی باتیں کیا بس کیا ہی کہے ہم ان سے ابدولرحمن آپ کا ویس پرینڈ ہے کوئی کلاس روم میں تو آپ اس کی ہیلپ آؤٹ اس کو کرتے ہوں گے ہے نا وہ بھی میری کرتے ہیں وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کیا ہیلپ کرتے ہیں دوسرے کی ہرے کھانا لاتا اس کے لئے لنچ ببلو صرف پرینڈ کے بیچ میں لنچ نہیں ہوتا یہ جو لنچ اور یہ کھانا نام کی چیز ہے نا اس کے علاوہ بھی اور بہت کام ہوتا ہے چکلٹ بھی ہوتی ہے ببلو کام ہوتے ہیں جو بچوں کو سکول میں کرنے ہوتے ہیں آپ تو صرف سکول یا تو کھانے جاتے ہیں یا تو آپ لڑائی جگڑے کرنے جاتے ہیں لیکن میرے فرینڈ اچھے نہیں ہے رنگو نے کبھی میرا کام نہیں کیا کبھی اسے میرا نہیں کیا ایک تو ہومورک ببلو ہومورک نہیں کرواتے ہومورک میں آپ ہیلپ لیتے ہیں اپنے فرینڈ سے ہیں یا آپ کی جو ہیلپ ہے یہ ہیلپ نہیں ہوتی یہ آپ تو اس سے اپنا پورا کام کروانے ہیں ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنے فرینڈ سے پوچھ لیتے ہو ہے نا سارا ہومورک نہیں سمجھ میں آ رہا تھا سارا سمجھ لیتے ہیں کروایا کیوں اس سے تب ہی تو اس نے نہیں کر کے دیا آپ کو یہ گندے بچے ہیں گندے ببلو آپ گندے بچے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا ادھر آنے والے بچوں کو گندہ نہ کہا کہیں میں تو رنکو کو کہہ رہا ہوں رنکو کو اچھا اچھا مجھے لگا ہم ہمارے سٹوئی ٹائم کے بچوں کو گندہ کہہ رہے ہیں لیکن رنکو بھی گندہ نہیں ہے رنکو بہت اچھا ہے ببلو مہتو لگتا ہے رنکو آپ سے زیادہ اچھا ہوگا ملنا پڑے گا رنکو سے ہاں ضرور ملوا ہوگا ہاں لیکن ہم آپ کے رنکو سے بعد میں ملیں گے اس سے پہلے ہم ہمارے آج کے پیارے پیارے بچوں کی طرف واپس آتے ہیں اور مجھے جناب بتائیں کہ کیا سنانا پسند کریں گے ہمیں آج ہم علام اقبال کا شیر سنائیں گے ہم مطلب دونوں سنائیں گے آپ دونوں بہن بھائی ہیں بہن بھائی ہیں جناب ٹھیک ہو گیا ہمیں ایک علام اقبال کا شیر شیر سنائیں گے چلیں ہمیں شیر سنائیں گے سنائیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ اقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے نا چیز چیز بن بیٹھی جو بے شعور ہوں یوں بات میز بن بیٹھی تیری بسات کیا ہے میری شان کے آگے سمین ہے پست میری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں کہاں یہ سن کے گلہری نمو سمال ذرا یہ کچھی بات ہے دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بری نہیں تیری طرح تو کیا پروہ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے بڑا جہاں میں کجھ کو منا دیا اس نے مجھے درخت پر چرنا سکا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تو بڑا ہے تو مجھے ساؤں نر دکھا مجھے کو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھے کو نہیں ہے چیز نہیں کمی کوئی زمانے میں کوئی بڑا نہیں قدرت کے کار کھانے میں کمال مزہ آگیا بھائی اتنی خوبصورت نظم آپ دونوں نے ہمیں علام اقبال کے سنائی ہے کمال مطلب کیا خودی سے سیکھئے دونوں نے خودی سیکھئے کسی نے سکھائی ہے پروپر بابا نے سکھائی ہے مجھے کمال مزہ کتاں پیڑی بھائی پڑی بھائی مجھے کیا بابا یک 거는 بھائی مجھے مزے کتاں پیڑا نہیں زمانے میں پیڑا نہیں تھا اس نظم کے اندر کیا ہو گیا ہے یہ تو پیڑا نہیں تھا بابلو پیڑا نہیں تھا اتنی خوبصورت انہوں نے ہمیں نظم سنائی ہے کہ اگر اگر آپ لوگوں نے اس کو غور سے سنا ہوگا تو تبھی آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں ہے مطلب علام اقبال نے بچوں کے لئے بھی بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بڑوں کے لیے بھی تو بہت ہی مخبصورت نظم آپ دونے نے ہمیں سنائی ہے تو یہ تو آج کا جناب شو ان کی نظم لے گئی جناب اور ابھی ہم کیا کریں گے فٹا فٹ سے ایک چوٹا سا بریک لیں گے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہنا ہے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا چیوی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل ایڈن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ویلکم بیک بریک سے جی ہم آ چکے ہیں واپس اور یہاں پر ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ہماری آج کی کہانی کو شروع کرنے گا تو چلے جی شروع کرتے ہم ہمارا سیگمنٹ سٹوری ٹائم تو پیارے بچوں ہماری آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل میں ایک سکورپیو تھا ایک بچو رہتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیمپینجی رہتا تھا ایک دن کیا ہوا بابلو کہ وہ جو سکورپیو تھا اس کا دل کیا ہے اس ایک ندی بہتی ہوئی ندی میں سے پانی پینے کا ٹھیک ہے تو وہ جب سکورپیو پانی پینے کے لیے ندی کے قریب آیا تو پانی پیتے پیتے وہ اس ندی میں دوب گیا دوب گیا دوب گیا دوب گیا مر گیا مجھے مر گیا دوب گیا جناب وہ سکورپیو ٹھیک ہے اور وہاں پر ساتھ ہی کھڑے ایک چیمپینجی نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ پانی میں کس طرح سے بہے جا رہے تو وہ چیمپینجی نے فٹا فٹ سے سوچا کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس بہتے ہوئے سکورپیو کیونکہ اگر یہ مر گیا تو غلط بات ہو جائے گی کہ میں نے اس کی مدد نہیں کی اور یہ مدد کے بغیر ہی مر گیا تو کیوں کہ وہ دیکھ رہا تھا تو اس کو تھا کہ بھئی مجھے تو اس کی مدد فوری فوری کرنی ہے تو وہ اس مدد کے ارادے سے اس کے پاس ہی ایک درخت نظر آیا اور وہ درخت کیلے کا درخت تھا اس نے کیا کیا اس نے فٹا فٹ کیلے کیلے کھا لیے فٹا فٹ سارے کیلے نہیں کھائے وہ چیمپینجی ہے ببلو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مدد کرنے کیلے اس نے درخت filming پتا تھوڑا abandon کیلے نہیں کھایا ہاں کیوں کہ اس نے کیلے نہیں کھایا ہاں اچھا جی اب وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے فٹا فٹ کیلے کے درخت سے پتا تھوڑا اور چیمپینجی کہ رہی جناب سکورپیو کی مدد کرنے کیلے اس نے اس پتے کو ندی میں رکھا اور سکورپیو سے کہا کہ جلدی جلدی تم اس پتے کے اوپر چڑھ جاؤ اور پھر میں اس پتے کو کھین جگا چمپینجے نے اسی طرح کیا اور سکورپیو نے اس کی انسٹرکشنز گھور سے سنی اور جیسے اس نے پتہ کہ کیا سکورپیو اس کے پر چڑ گیا اس نے پتہ کھینچ اور سکورپیو سیفلی وہاں ندی سے باہی نکل گیا تو وہ اس نے بہت زیادہ شکریہ دا کیا چمپینجی کا کہ بھائی تم نے میری مدد کی اگر تم آج میری مدد نہ کرتے تو میں جو کھانا اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہی تھی وہ بچے آج بھوکے رہ جاتی اور میں تو یہاں پر ڈوپ کے مر جاتی تو تمہاری مدد کا بہت زیادہ شکریہ تو وہ شکریہ دا کر کے وہاں سے چلی جاتی اب جب وہ چلی گئی تو یہ سب کچھ بندر نے دیکھ لیا بندر چمپینجی کے قریب آتا ہے اور اس کو کہتا ہے وہ یہ لینگویج نہیں یوز کرتا لیکن کہتا وہ کچھ اسی طرح سے وہ کہتا ہے چمپینجی تم کتے بے وکوف ہو تم اگر اس کی مدد کر رہے ہو جو ڈنگ مار دیتے تمہیں بچوں کا پتہ نی ہے کیا اگر بچوں چاہتا تو وہ اسی ٹائم تمہیں ڈنگ مار دیتا تم نے اس کی مدد کیونکہ چمپینجی نے کہا کہ وہ میرے سامنے اس ندی کے اندر بہر رہا تھا اور اگر میں دیکھتے ہوئے میں اس کو مرنے دیتا تو یہ تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بندر نے کہا کہ تم اس کو مرنے دیتے اس میں مدد کی کیا ضرورتی جیسے ہمارے ببلو بھی اگر ہوتے تو شاید یہ ہی کہتے بندر کی جگہ آرے نہیں میں مرنے نہیں جاتا میں پاکل نہیں ہوں آچھا پھر آرے میں اسے خود بار دیتا مطلب پہلے آپ اس کی مدد کر کے اس کو وہاں سے باہر نکالتے ہاں پھر بار دیتا پاکل ہوئے مجھے ڈنگ مارے بابلو سے زیادہ اکل مند کوئی ہو سکتا ہے بس سب کو پتا چل گیا بابلو کتنے سمارٹ ہیں بابلو اتنی آپ نے انٹیلیجن بات کر دی ہے نا سب کو پتا چل گیا آپ کتنے سمارٹ ہیں اچھا جی اب آگی کیا ہوتا ہے کہ وہ بندر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ اگر چاہتا تو وہ تمہیں ڈنگ مانچے تھا اور تم اتنے بے وکوف ہوئے کہ تم نے اس کی مدد کر لی کہ تم نے اس کی کیوں مدد کر دی تم اس کو مرنے دیتے تمہارا اس سے کیا واسطہ تھا لیکن چیمپینزی نے بھی آگے سے کہا کہ کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے تو خیر یہ سب باتیں تو یہاں پر ہو جاتی ہیں ختم بندر اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے چیمپینزی اپنے گھر چلا جاتا ہے تو کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں آتا ہے ایک بہت ہی خطرناک شیر شیر آگی ہے شیر آگی ہے بابلو شیر کہانی میں آیا بابلو شیر آگی ہے شیر آتے ہوئے آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میری شیر سے غمہ غمہ لڑائی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب آگے وہ شیر جب آتا ہے اور بابلو ڈر جاتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ جنگل کے سارے جانور بھی ڈر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جنگل کے سب جانور ڈرتے ہیں تو ساتھ ہی اس شیر کی نظر ایک جانور پر پڑھتے ہیں وہ جانور پتا ہے کون سے چیمپینزی بلکل صحیح وہ جانور ہوتا ہے چیمپینزی اس شیر کی نظر اس چیمپینزی پر پڑھتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس آج کا جو میرا شکار ہے نا وہ یہ چیمپینزی ہے وہ اس کو کھانے کے لیے بہت ہی آرام آرام سے آگے بڑھنا شروع کرتا ہے اور جب وہ اس کو کھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ وہی والا سکورپیو ایک جگہ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس شیر نے اپنی نظر اس چیمپینزی پر رکھی ہوئی ہے جس نے اس سکورپیو کی کیا کی تھی مدد کی تھی تو وہ سکورپیو بڑے ہی آرام سے اس شیر کے پیچھے سے آتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ شیر کے پاؤں پر کٹ لیتا ہے ڈنگ مار دیتا ہے اور یہاں پر جیسے ہی وہ سکورپیو اس کو ڈنگ مارتا ہے اوف جناب پھر بس آپ پوچھیں مت شیر اتنا چیختے اتنا چیختے اتنا شور مچاتے ہیں کہ میرے پاؤں پر کس نے کٹ دیا مطلب ایک شیر کو ایک سکورپیو ہی کھا گئی تھا ببلو پتے شیر کو بھی کوئی نہ کوئی کٹ سکتا ہے ہرے اسی لیے ہاں اسی لیے میں ببر شیر بننا چاہ رہا ہوں ببر شیر ببر شیر اور شیر مطلب ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ ببر شیر بھی بنیں تو کوئی آپ کو بھی کٹ سکتا ہے ہرے میں اسی لیے سکورپیو کو بچھاؤں گا ببلو تو جناب سب کو مار سکتا ہے پھر وقت آنے پر ڈرتے کیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے اب سکورپیو جیسے ہی شیر کو کٹتا ہے تو شیر اتنا زیادہ شور مچاتا ہے اتنا زیادہ وہ درد کے ساتھ چیکھنے لگتا ہے کہ وہ تو جنگل کے سارے جانور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے شیر کو کیا ہو گیا کہ یہ اس طرح سے رونے لگ گیا تو بعد میں سب کو پتا چلتے ہیں کہ اچھا جناب اس بہت بڑے شیر کو اس چھوٹے سے سکورپیو نے دنگ مارا ہے جس کی وجہ سے یہ شیر اتنا زیادہ رو رہا ہے اور اتنا زیادہ چیخیں مارا ہے تو چیخیں مارتے مارتے روتے روتے وہ بچارہ تو شیر وہاں سے نکل جاتا ہے اور پیچھے جب چمپینجی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کی مدد ایک سکورپیو نے کی ہے جس کی اس نے بہت پہلے جان بچائی تھی تو وہ جاتا ہے اور اس سکورپیو کو تھینکیو کرتا ہے اس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ اگر آج تم نہ ہوتے تو میں تو بھائی جناب میں تو مر چکا تھا شیر تو مجھے کھا ہی جاتا تو تمہاری وجہ سے کیونکہ میں ابھی اس ٹائم زندہ ہوں تو تمہارا بہت بہت شکریہ تو سکورپیو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پر کوئی احسان نہیں کیا ایک دفعہ تم نے میری مدد کی تھی جس کی وجہ سے آج میں نے تمہاری مدد کیا اور جب وہ والا جو بندر ہوتے ہیں جو ان دونوں کو کہتا ہے چمپینجی کو کہتا ہے کہ تم نے کیوں مدد کی تھی سکورپیو کی وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر اس بندر کو پتا چلتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو کوئی آپ کی مدد بھی لازمی کرتا ہے اور یہاں پر ہماری کہانی ہو چکی ختم اور آتے ہیں ببلو کی طرف اور اب ببلو ہم سب کو بتائیں گے کہ موری لیسن کیا تھا جی زرہ بتائیے ببلو اچھا تھا چکے اچھا تھا اچھا موری لیسن تھا ببلو اس کا موری لیسن پتہ آپ کو کیا تھا مجھے لگتے ہیں آپ نے کچھ غلط پکیا ہاں بائی دو بے بتائیے جلدی بتائیے اس کا موری لیسن ہے ہمیں بچوں پالنے چاہیے اس سے کیا ہوگا تاکہ ہم لوگوں سے بدلا لے سکے اسے مارے ببلو یہ موری لیسن نہیں تھا میری کہانی کا کیا یہ موری لیسن تھا میری کہانی کا کیا تھا موری لیسن یہ بچے بھی بتا سکتے ہیں ببلو ابھی ہمیں عبدالرحمن بتائیں گے بتائیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی جائے دوست وہ ہی ہوتا ہے جو دوست کی مدد کرتا ہے کچھ سمجھ لگی آپ کو ہرے یہ مجھ سے مجھ سے پتہ نہیں آپ آدھی کہانی سننے کے بعد کہاں غائب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں مطلب آدھی کہانی سنی وہیں سے موری لیسن نکال دیتے ہیں باقی کہ میری کہانی فالتو زائع کر دیتے ہیں مجھے بتا ہے آپ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں تو یہ تھا ہماری کہانی کا موری لیسن کہ دوست وہ ہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کی مدد کرنے بھی ضرور آتا ہے تو اسے کے ساتھ ہی کیا کریں گے لیں گے چھوٹا سا فٹا فٹسا بریک اور جلدی سے واپس آئیں گے دیکھتے رہیے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویلکم ویلکم بیک بریک سے آ چکے ہیں ہم واپس اور یہاں پر ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے اگلے سیگمنٹ کو شروع کرنے کا تو جی چلیے جلدی سے چل کر دیکھتے ہیں اگلے سیگمنٹ جو کہ ہیں دو یو نو اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم ایک ایسے جزیرے کے بارے میں جانیں گے جہاں کوئلہ بکست پایا جاتا ہے ہاشیوہ جزیرہ جاپان میں واقع ہے اس جزیرے پر کولہ بکست پایا جاتا تھا اور اسی وجہ سے ایک دور میں اس مقام پر پانچ ہزار سے زائد کان کون رہائش اختیار کی ہوئے تھے لیکن جب پیٹرول کو کولے کے متبادل کے طور پر استعمال گیا جانے لگا تو اس جگہ کا استعمال بھی ترک کر دیا گیا اور اب یہ مقام بالکل ویران ہے اب مجھے اجازت دیشئے اللہ حافظ ہم آج چکے ہیں واپس امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج یہ انفرمیشن ایک بہت اچھی انفرمیشن لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں کافی زیادہ اضافہ بھی ہوا ہوگا کیونکہ ہماری کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ اس سیگمنٹ کے کھیل 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 میں یہ لکڑ ہوتے جا رہے ہیں آپ بھی تو جلدی سے شروع کرتے ہیں جو ہے کھیل کھیل میں ہمارے پاس بلون پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں میں اس کو چھپاؤں گے اور آپ نے مجھے بتانا ہوگا بھائی اروش کی فیوریٹ گیم ہم نہ کھلے ایسا ہو سکتے اروش چلیں جب آنکھیں بند کریں اپنی ہاں دیکھتا نہیں ہے چیٹنگ بلکل بھی نہیں کرنی آپ نے ہاں میں بھی بتاؤں گا میں بھی نہیں نہیں آپ بلکل بھی نہیں بتائیں گے اوکے اروش کھول لیں آنکھیں اب بتائیں جناب کس کے اندر ہے ہاں لیفٹ ہینڈ میں لیفٹ ہینڈ میں اس میں؟ لیفٹ ہینڈ میں ببلو آپ کو یہ تو دونوں نے صحیح بتایا جناب بھائی میں ہر دفع ہی کیوں ہار جاتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی یا تو مجھے گیم کھیلنا نہیں آتا یا میرے پاس بچے اور ببلو بہت شارپ ہیں کچھ تو سین ہے اچھا جی خیر آگے بڑھتے آپ کا فیوریٹ گیم کونس ہے میرا فیوریٹ گیم ہے ایک کپ میں جو ہم کوئی چیز رکھیں جو اس کو ایسے رول کریں تو بتانا ہوتا ہے ان کو سب کپس کو شفل کر دیں اور پھر اس میں بتانا تھا کہ وہ چیز کہاں پہ ہے اوکے انٹرسٹنگ یہ بھی ہم ابھی کھیل سکتے ہیں لیکن زدہ پہلے ہم یہ کھیلیں پھر وہ آپ کی والی گیم بھی کھیلیں گے ٹھیک ہو گیا تو جلدی سے شروع کرتے ہیں ہم ہماری آج کا سیگمنٹ جو کہ ہے کھیل کھیل میں تو جی اب ہی ہم اس سیگمنٹ میں کون سی گیم کھیلیں والے ہیں وہ ببلو اور بچوں میں آپ دونوں کو بتا دیتی ہوں کہ ہم کیسے کھیلیں گے یہاں پر ایجز پہ کپس آپ کو نظر آ رہی ہیں دونوں کو ٹھیک ہے آپ دونوں نے کیا کرنا ہے کہ بیلون کی مدد سے بیلون میں ہوا بھڑنی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس ہوا کے درو اس کو باہر نکالتے ہو آپ نے کپس کو نیچے گراتے جانا ہے ٹھیک ہے بہت سیمپل اور ریزی پیزی سے ہے لیکن اس میں دیکھنا اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ سب سے پہلے کون اپنے کپس کو نیچے گراتا ہے ٹھیک ہے جو سب سے پہلے نیچے گرائے گا وہ ہوگا وینر وینر وہ ببلو آپ نے کیا بات کہی تھی جو جیتا وہ بندر ارے ارے جو جیتا وہ سکندر ببلو مجھے یاد ہو گیا آپ نے کہی تھی آپ بھول گئے اوکے اوکے ہاں تو یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی سے ہم بنا لیتے ہیں ببلو اوکے عبدالرحمن خود میری ٹیم میں آنا فریون ببلو عبدالرحمن میں اپنی ٹیم میں لینے والی تھی ارے اس نے بول دیا میری ٹیم میں انہوں نے تو نہیں بولا آپ نے بولے عبدالرحمن یہ نہیں بولا آپ کے کان بچ رہے ہوں گے کتنے چلا کے اپنی ٹیم میں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اوپر ڈال گیا سارا کچھ اچھا بچوں سے پوچھتے ہیں عبدالرحمن کس کی ٹیم میں جانا ہے کیونکہ ہماری دونوں کی تو لڑائی شروع ہو جائے گی تو جلدی سے بتاو کس کی ٹیم میں جانا ہے یہ تو فائنلی ببلو ٹھیک ہے ہیپی ہیں میں ہارنے والی ہیں میں ہارنے والی ہیں میں جیتنے والی ہوں اپنا جو جیتا وہ سکندر والی بات یاد رکھے گا ابھی یہاں پر عبدالرحمن کے اور میری ٹیم بن چکی ہے جناب اب آئے گا مزا اور عروش آپ کی اور ببلو کی ٹیم ہے ٹھیک ہے پہلے سی جیت گئے چلے جی یہ گیم ہٹائیں ببلو اور عروش پہلے سی جیت گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ کونسی ٹیم نے ون کی ہے اتنا ہائپر بھی مت ہوئی اچھا عروش اگر آپ جیتے تو پھر ببلو ساتھ جیت جائیں گے اور عبدالرحمن آپ جیتے تو ہم دونوں کی ٹیم جیتے گے ٹھیک ہے جی کونسی ٹیم جیتی ہے ببلو کی یا میری تو چلے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو دونوں آجیں جلدی سے اپنی اپنی پوزیشن پر جلدی سے ہیں جلدی سے ہیں جلدی سے ہیں ادھر آجیں ادھر ادھر آئیں کہاں جا رہی ہیں ہاں یہاں پر ایک اپنے پوزیشن پر آپ دونوں پر اپنے بلون سپک کر لیں اور آپ دونوں میں سے ٹائم لیمیٹ یہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن اگر کسی نے لیٹ کیا تو میں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پر جیسے 1 2 3 کہوں گی سٹارٹ کر دینا برد دیکھنے انہیں گیرے دیکھنے ایم اکی بھینر سے ہے جبل اوگ ہرے ہوڑڑو کر دیکھنے ہرے ہوڑڑڑ دیکھنے اے آپ ٹائم کیوں گی اپنے ختم ہرے ہ؟ ہرہوں ہرے ہوڑھ ہرہیں بہت اچھا لگا آپ نے جیتایا بس میں گفت تو پکا بنتا ہی بنتا ہے آپ کا آپ جلدی سے اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو یہاں پر ہمارا جو سیگمنٹ تھا کھیل کھیل میں وہ ہو چکا ہے خطام ٹھیک ہے اور جرہا ببلو کی طرف آتے ہیں ہم ہاں جی جی تو بتائیے کیسا لگ رہا ہے ببلو آپ کو ہار کے بہت اچھا بہت اچھا ہار کے اچھا لگ رہا ہے ببلو بچوں کو یاد آپ لوگوں کو یاد ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ جو جیتا وہ سکندر ٹھیک ہے جو ہارا وہ تو رائمی نہیں کہا جو ہارا وہ شیئر خان کیا یہ رائمی کرتے کرنی ہوتی ہے نا جو جیتا وہ سکندر جو ہارا وہ بندر بندر آپ سب کے سامنے ہیں اب ببلو آپ بندر ہیں ہاتھ سے ٹھیک ہے کوئی سکندر نہیں ہے آپ بندر ہیں سکندر میں ہوں تو یہاں پر ہمارا گیمنگ سیگمنٹ ہوتا ہے ختم ببلو کو بہت مزا آیا بندر بن کے اور یہاں پر جلدی سے ہی ہم اسی کے ساتھ فٹا فٹ سے بریک لیں گے جلدی سے بریک لے کر واپس آئیں گے دیکھتے رہیے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل ایٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویلکم جی ویلکم بیک بریک سے تو ہم آ گئے ہیں واپس اور یہاں پر ٹائم ہوتا ہے اگلے سیگمنٹ کو شروع کرنے کا جو ہے فٹا فٹ لیکن آج کے فٹا فٹ والے سیگمنٹ پہ ایک بہت ہی اچھا سا ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ پتہ کیا ہے ببلو ہرے کیا ہے کیا آپ کے لئے تو سپیشلی ٹویسٹ ہے یہ والا اور ٹویسٹ یہ ہے کہ آج کا فٹا فٹ سیگمنٹ بچوں کے ساتھ ہم نہیں کہہ رہے آج کا فٹا فٹ والا سیگمنٹ آپ کے ساتھ ہونے بہا یہ سبھی مزہ آئے گا اب بھی تو مزہ آئے گا کیوں کہ ببلو جو بہت سمارٹ اور انٹیلیجنٹ بنتے ہیں نا یہ بھی ذرا ان کی انٹیلیجنسی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے کو سمارٹ ہیں تو کیا خیال ہے ببلو پوچھ لیں آپ سے سوال مجھے پتہ آپ دے ہی دیں گے سب کے جواب میں پتہ 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 غلط جواب دیں گے تو زرا چلی جی شروع کرتے ہیں اچھا جی بچوں آپ لوگ تیار ہو سوال آپ نے تیار کر لیا ہے جی ہے چلے عبدالرہمان سب سے پہلے سوال تو آپ پوچھیں ببلو سے پاکستان کب بنا تھا پاکستان ارے یہ تو ببلو یوں بتا دیں گے یوں چھٹکیوں پر بتائیں گے چلیں جلدی بتائیں پیر والے دن ببلو ڈیٹ بتائیں پیر والے دن پاکستان کب بنا تھا ببلو بہت بہت آلا بہت اچھا جواب دیا ببلو نے کہ میں اس ٹائم تھا ہی نہیں اچھا جی اگلا سوال کوئی جواب نہیں آیا ببلو کو ایک سوال کا جواب نہیں دیا اگلا سوال اروش آپ پوچھیں ببلو سے کونٹیننٹ کتنا ہے کتنے کونٹیننٹس ہیں جناب یہ اتنا آسان چلیں بتائیں جواب مورا جلوی فروی ماں یتن مہی چون جلائی اگست بر اکتوبر عمر دسمار مانس کے نیم نہیں پوچھیں آپ سے کونٹیننٹس پوچھیں یہ ابھی کہتے ہیں میں بہت پرسٹ آتا ہوں کلاس میں یہ چلو ان کو بھی بتا چل دے گا آپ کو بھی بتا چل دے گا ببلو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اب میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھوں میرا سوال یہ ہے اب تک کہ دو سوال پوچھیں دونوں کے جواب نہیں دیئے تیسرا سوال یہ ہے اس سوال تو نہیں ہے ایسے چلے کہ آپ سمجھ لیں ریڈل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو پہلی ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ وہ کونٹس پھل ہے جو ہم کھا نہیں سکتے آسان پوچھ لیا میں نے بہت آسان جواب تو دیں پھر سیپ آسان بھول بھولو وہ والا نہیں بھائی وہ کون پھل ہے جو ہم کھا نہیں سکتے آسان بھولو وہ تو پھل آپ آر گئی آر گئی سہی ہوں دیا آپ نے بہت ہی ڈبل میننگ جواب آپ کا بھولو دیکھیں وہ تو درائنگ ہوتی ہے بھول میں ٹھیک ہے لیکن ایپل ہم کھا سکتے ہیں لیکن بھولو nem کھا سکتے لیکن وہ ڈرائنگ ہوتی ہے بابلو جو ریال چیز ہوتی ہے اس کے بک میں ڈرائنگ ہوتی ہے لیکن یہ پھل ایسا ہے جو ہم نہیں کھا سکتے آپ سیدھی طرح میرے ریڈل کا جواب نہیں بابلو اپنے طرف سے تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرا جو جواب مجھے چاہیے وہ کبھی بابلو دے سکتے ہیں کبھی بھی نہیں دیں گے جو بات جو جواب مجھے چاہیتے ہیں بابلو کبھی نہیں دیتے اب دل ایمان آپ کے پاس ہے اس کا جواب وہ کون سا پھل ہے جو ہم کھا نہیں سکتے وہ کون سا پھل ہے جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ سارے پھل تو ہم کھا سکتے ہیں نا تو وہ کون سا پھل ہے جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں موش آپ بتا دیں میں بتاؤں زہر والا پھل زہر والا پھل ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کے اندر زہر ہے کہ نہیں ہے اس کا ادھر سے کلر چینج ہو جائے گا یہ ادھر فیلم چل رہی ہے نا اچھا یہاں پہ میں ہی جواب دے دیتیوں میں کوئی میں وہ جواب نہیں دیتا جو مجھے چاہیے تو میں ہی وہ جواب دے دیتیوں بھائی ہم محنت کا پھل نہیں کھا سکتے خلائپنگ ہو جائے خلائپنگ ہو جائے یہ یہاں پہ بھی آپ کو کلائپنگ کے آواز آ رہے گی ہاں یہ یہ کلائپنگ مرے لیے ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ببلو آپ تینوں سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پائے شیم آنیو بابلو ابھی بڑے آپ سمارٹ بن رہے تھے بہت آپ باتیں کر رہے تھے کہ میں تو بھائی یوں سوالوں کے جواب دے دوں گا تو ایک بھی سوال کے سی جواب نہیں دیا آپ نے تو تین تین ہی تو پوچھے تھے بابلو کون سے کوئی دس بارہ پوچھ لیے تھے بابلو آپ کے بس بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کے اوپر تھوڑا پڑھ لیتے ذرا کلاس میں آپ ذرا پریزنٹ مائنڈ ہو کے ٹیچر کی بات سن لیتے تو آج آپ ہمیں جواب دے پاتے جو بچوں کے ٹویس نہ ہوتے اس پر فیک پیزا ہوتا ہے تو اوپenschaft میں آپ الائم نہیں ہیں اگر کہلےستón videos van prox7 ہم وہ پیزا نہیں کھا سکتے ہیں وہ بچوں کے ٹویز ہوتے ہیں وہ پیزا بنابا ہوتا ہے ہے نا ہم اچھا تو پھر کیا ہے آپ بتا دیں وہ پیزا جو میں کھا چکا ہوں آپ نہیں کھا سکتے ہے اوکی ویری سمارٹ ٹھیک ہے جی جو پیزا آپ کھا چکے وہ میں نہیں کھا سکتی کیونکہ آپ کو چھوڑتے ہی نہیں ہے اگلے کے لیے جو اگلہ کھا سکے ہیں نا ہم نے ہاری میں نے صحیح جواب دیا آپ آپ کھاتی اتنا ہے پیزا چھوڑا ہی نہیں آپ نے وہ الگ بات ہے اب یہاں پہ ببلو آپ جیتے یا ہارے پتا نہیں لیکن آپ ابھی بھی بندر ہی ہیں کیونکہ جو ہارا وہی بندر کیونکہ ہمارے گیمنگ سیگمنٹ میں ببلو ہار چکے تو اسی کے ساتھ ہی میرا دل کر رہے ہیں کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں جو کہ یہ آرٹ پلین ہے تو جلدی سے چل کر دیکھیں کہ آج ہم کون سی چیز سیکھنے والے ہیں اسلام علیکم پیارے بچو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فاتما دی آرٹ سٹی میں آپ کو خوشامدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب ہمارا شو پسند کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو بڑی آسان چیز بنانا سکھانے والی ہوں دیکھیں گلاس کی بوٹلز ہمارے پاس ہوتی ہی ہیں گھر میں اکثر کسی نہ کسی چیز میں ہمیں یہ بوٹلز آویلیبل مل جاتی ہے تو اسے ہم ری یوز کریں گے پھیکنے کے بجائے اور اسے خوبصورت ڈیکوریٹ کریں گے تاکہ ہم اسے اپنے گھر کے کسی بھی کارنر میں سجا سکیں تو یہ دیکھیں ایک میں نے ریڈی کیے بلکل سمپل ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے کوئی بھی لیس لیا اور اس کے اراؤنڈ ریپ کر دیا اور جس کا کیپ ہے اسے بھی آپ ڈیکوریٹ کریں گے بلکل ایزی لی آپ نے کوئی بھی شیٹ لگا لی بیچ لگا لیے لیس لگا لیے لیے لیس لگا لیے ریبنز لگا لیے ٹھیک ہے تو آئے سٹارٹ کرتے یہ ہم نے لے لیا ہے گلاس اچھا اس کے لیے جو ہم گلو یوز کریں گے وہ ہم بلکل ٹرانسپیرنٹ گلو یوز کریں گے لیس کو پہلے ہی میں نے اس کی سائز کا کٹ کر لیا ہے میں یہاں پر گلو لگا رہی ہوں جو یہ لیس کا ایج ہے اسے بھی ہم گلو سے گلو لگا لیں گے یہاں پھر ہم جو اس کا دوسرا ایج ہے اس کو سٹک کر دیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے سا سٹک ہو جائے دیکھیں اسٹک ہو گیا آئے اس کی کیپ کو ہم دیکوریٹ کرتے ٹھیک ہے یہاں میں نے گلو لگایا اچھا اب ٹان آئی ہے کہ ہم اس کی کیپ کو ڈیکوریٹ کریں تو یہ ہمارے پاس فارمک شیٹ سے ہوتی ہے تو ہم فارمک شیٹ میں سے ایک سرکل کر لیں گے مرضی ہے آپ کسی بھی کلر کا سرکل شیپ کر سکتے اسے ہم اوپر سٹک کر دیں گے اچھا بیٹس اب ہم اس پر لگائیں گے بیٹس تو بیٹس کے لئے میں کیا کرتے ہوں میں ضروری نہیں کہ بیٹس کو خریدنے ہی جاؤں گھر میں ہمارے بہت سارے ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم اگر خراب ہو جائے تو ہم وہاں سے بیٹس یوز کر لیتے جیسے اگر کوئی کپڑا پرانا ہو گیا تو ہم وہاں سے بٹنز لے لیں اور فروگز ہوتے ہیں بچیوں کے تو وہاں سے ہمیں فینسی بٹنز مل جاتے اس کے علاوہ اگر بچوں کے نیکلیس وغیرہ ٹوٹ جاتے تو وہ بھی آپ سیف کر لیں اپنے پاس تو اس میں کیا ہوتا ہے الگ الگ شیپس کی آپ کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں تو اب اسی طریقے سے ہم دیکھیں کتنا اچھا ڈائیمنڈ کا شیپ ہے یہ تو اسے ہم یہاں پر سٹک کر لیں گے تھوڑی دیر اسے پریس کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں شیپ کو سٹک کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا گلو لگایا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر پریس کریں گے تو یہ بلکل اچھے سے سٹک ہو جائے گا اسے ڈائی ہونے تک ہم پریس تو نہیں کر سکتے پریس ہم ایک دفع کر لیں گے لیکن ہم اسے تھوڑی دیر ہونے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ڈائی ہوتا رہے گا اور میں اسے آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھا رہی ہوں اور یہ جو ریبن ہے اس بوٹل میں تو یہ ریبن اوپر لگی ہوئے تو اس بوٹل میں میں یہاں پر یہ ریبن سٹک کر دوں گی اسی طریقے سے تھوڑا سا گلو لے لوں گی تھوڑی دیر اسے پریس کروں گی اور یہ ریبن اچھے سے سٹک ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری بوٹل بلکل ریڈی ہو چکے اب آپ اسے یوز کیسے کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں کارٹن ڈال کے اتر ڈال دیں یا کوئی بھی نیچرل آئل ڈال دیں تو اس میں سے کتنی اچھی فریکننس آتی رہے گی جو ہمارا موڈ انہینس کرتی ہے تو یہ آپ کے موڈ کے لئے بہت اچھی ہے آپ کو بہت اچھی فیلنگ آئے گی تو کیسا لگا آج کا آپ کو ہمارا کراف ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ملیں گے اچھے اور اچھی کراف کے ساتھ ایزی کراف کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا موسیقی اوکے تو سیگمنٹ سے ہم آ چکے ہیں واپس اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم ہوتا ہے کس چیز کا ببلو کس چیز کا ٹائم ہو گیا شو کو اینڈ کرنے کا ببلو سو گئی کیونکہ ببلو کو پتا تھا جناب شو ختم ہونے والا تو میں جلدی جلدی سو جاؤں تو ببلو کو جاتے جاتے جگانا تھا بہت زیادہ ضروری تو یہاں پر ٹائم ہوتا ہے آج کے اپیسوڈ کو ختم کرنے کا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کیا ہوگا انجوئے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری نالج اور انفرمیشن بھی ہم نے آپ تک پہنچا دی ہوگی اسی کے ساتھ ہی لے کر آئیں گے ایک اور اچھا سا اپیسوڈ آپ سب کے لیے تب تک کے لیے مجھے اور ہمارے مسٹر لیزی ببلو کو بھی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی